باب ساتھ جو باتیں تم نے لکھی تھیں ان کی بابت یہ ہے مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے لیکن حرام کاریوں کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے تم ایک دوسرے سے جدہ نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضا مندی سے تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملیں اور پھر اکٹھے ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے لیکن یہ میں اجازت کے طور پر کہتا ہوں حکم کے طور پر نہیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی سب آدمی ہوں لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے خاص خاص توفیق ملی ہے کسی کو کسی طرح کی کسی کو کسی طرح کی پس میں بیعہوں اور بیعہوں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لئے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں لیکن اگر ضبط نہ کر سکے تو بیعہ کر لیں کیونکہ بیعہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے مگر جن کا بیعہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدہ نہ ہو اور اگر جدہ ہو تو یا بینکار ہے یا اپنے شوہر سے پھر ملاب کر لے نہ شوہر بیوی کو چھوڑے باقیوں سے میں یہ کہتا ہوں نہ خداوند کہ اگر کسی بھائی کی بیوی بائیمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے اور جس عورت کا شوہر بائیمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے کیونکہ جو شوہر بائیمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک چھہرتا ہے اور جو بیوی بائیمان نہیں وہ مسیح ہی شوہر کے بائیس پاک چھہرتی ہے ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں لیکن مرد جو بائیمان نہ ہو اگر وہ جدہ ہو تو جدہ ہونے دو ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں اور خدا نے ہم کو میل ملاب کے لئے بلایا ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے مگر جیسا خداون نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے اور میں سب کلیسیوں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں جو مختون بلائے گیا وہ نہ مختون نہ ہو جائے جو نہ مختونی کی حالت میں بلائے گیا وہ مختون نہ ہو جائے نہ خط نہ کوئی چیز ہے نہ نہ مختونی بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے ہر شخص جس حالت میں بلائے گیا ہو اسی میں رہے اگر تو غلامی کی حالت میں بلائے گیا تو فکر نہ کر لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر کیونکہ جو سخت غلامی کی حالت میں خدا بند میں بلائے گیا ہے وہ خدا بند کا آزاد کیا ہوا ہے اسی طرح جو آزادی کے حالت میں بلائے گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو آدمیوں کو غلام نہ بنو اے بھائیو جو کوئی جس حالت میں بلائے گیا ہو وہ اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے کواریوں کے حق میں میرے پاس خدا بند کا کوئی حکم نہیں لیکن دیرتدار ہونے کے لیے جیسا خدا بند کی طرف سے مجھ پر رہم ہوا اس کے معافق اپنی رائے دیتا ہوں پس موجودہ مسیبت کے خیال سے میری رائے میں آدمی کے لیے یہی بہتر ہے کہ جیسا ہے وہ ایسا ہی رہے اگر تیرے بیوی ہے تو اس سے جدہ ہونے کی کوشش نہ کر اور اگر تیرے بیوی نہیں تو بیوی کی تلاش نہ کر لیکن تو بیا کرے بھی تو گناہ نہیں اور اگر کواری بیا ہی جائے تو گناہ نہیں مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں مگر اے بھائیو میں یہ کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کے بیویاں نہیں اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح خداوند کو راضی کرے مگر بیاہ شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے بے بیاہی خداوند کی فکر میں رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شہر کو راضی کرے یہ تمہارے فائدے کے لئے کہتا ہوں نہ کہ تمہیں فسانے کے لیے بلکہ اس لیے کہ جو زیبہ ہے وہی عمل میں آئے اور تم خداون کے خدمت میں بے وسوسہ مشغول نہ ہو اور اگر کوئی یہ سمجھیں کہ میں اپنے اس خوانی لڑکی کی حق تلفی کرتا ہوں جس کی جوانی ڈھل چلی ہے اور ضرورت بھی معلوم ہو تو اختیار ہے اس میں گناہ نہیں وہ اس کا بیعہ ہونے دے مگر جو اپنے دل میں پوختہ ہو اور اس کی کچھ ضرورت نہ ہو بلکہ اپنے ارادے کے انجام دینے پر قادر ہو اور دل میں قصد کر لیا ہو کہ میں اپنے لڑکی کو بینکار رکھوں گا وہ اچھا کرتا ہے پس جو اپنے کوئی لڑکی کو بیعہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے اور جو نہیں بیعہ تھا وہ بھی اچھا کرتا ہے جب تک کہ عورت کا شوہر جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے پر جب اس کا شوہر مر جائے تو جس سے چاہے وہ بیعہ کر سکتی ہے مگر صرف خدا بند میں لیکن جیسی ہے اگر وائسی ہی رہے تو میری رائے میں زیادہ خوش نصیب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح مجھ میں بھی ہے